نمسکر دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بی باقی تاجہ خبریں سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے جامپر آپ کو دیش کے سبی راجیوں کے ایک ایک جلے کی ویستار سے جانکاری دی جاتی ہے کام پر باریس کی چیتا ہونے ہیں کام پر اولے گر سکتے ہیں کام پر سردی زیادہ پڑے گی پوری جانکاری دوستو ہم آپ کو ویستار سے دیتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیش بر کے سبی راجیوں میں اگلے چیار دنوں تک کیسا موسم رہے گا بارتی موسم بی باگ نے دش جنوری تک دیش کے کئی راجیوں میں آندھی تفان باریس اولے گرنے کی چیتا ہونی جاری کی ہے کیونکہ ایک نیا پرشی میں بھی چھوپ سکریے ہوا ہے اور اس پرشی میں بھی چھوپ کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں کے کئی جیلیں سے ہیں جہاں پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اولے گرنے کو لے کر موسم بی باگ نے ریڈ الٹ جاری کیا ہے ایسے میں ساودان رہنے کی سلحہ جاری کی گئی ہے تو سب سے پہلے ایک نجر میں بات کر لیتے ہیں دیش بر کے موسم کی اس کے بعدیں بات کریں گے راجی وار آپ کو پوری جانکاری دیں گے تمیلاڈو مدیہ پردیش کے کئی علاقوں پوروی اتر پردیش میں حلکی سے مدیم بارش کے ساتھ کرناٹک اور پشی میں ہمالے میں حلکی بارش اور کئی کئی پر حلکے اولے گرنے کی چیتاونی ہے مہراشترہ بیہار جارکھنڈ اور رائل سیما کے کئی اسطانوں پر حلکی بارش کی سمباونہ ہے آنترک تمیلاڈو لکچ دبیب کیرل میں حلکی سے مدیم بارش کی سمباونہ جتائی گئی ہے ہریانہ پشی میں اتر پردیش پوروی مدیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بہت گھنا کوہرہ چھایا رہے گا راجستان بیہار پوروی اتر پردیش جمع کشمیر پشی میں مدیہ پردیش کے کئی حصوں میں گھنے کورے کو لے کر بارش کی چیتاونی جتائی گئی ہے وہیں ہریانہ دلی پنجاب پشی میں راجستان پشی میں مدیہ پردیش میں کئی اسطانوں پر سرد دن رہے گا کئی جگہوں پر بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کی جو سنکہ ہے وہ موسم بھی باقی طرف سے یہاں جتائی گئی ہے ابھی دوستو بات کریں دیش کے کون سے راجیہ میں کیسا موسم رہے گا ہم بات کریں گے یہاں پر اتر پردیش کی بیہار کی مدیہ پردیش کی جھارکن کی راجستان پنجاب ہریانہ دلی مہاراشترا گجرات کونکن گوہ تمام جگہ کی جانکارے آپ کو ویستار سے دیں گے تو آپ ویڈیو میں لاشت تک بنے رہیے گا سب سے پہلے بات کر رہے ہیں اگر یوپی کی یوپی میں آج اور کل ہوگی بارش موسم بھی باگنے جاری کیا ہے کولڈ ڈے کا ہائی ایلرٹ اتر پردیش میں لگاتار سیت لیر کا کہہ جاری ہے موسم باقی مطابق 6 جنوری سے 10 جنوری تک یوپی کے کئی حیصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے جسے دیکھتے ہوئے چیتاونی جاری کی گئی ہے موسم باگنے اتر پردیش کے فتح پور باندہ سلطان پور گاجی پور بستی پھرست گنج پھیج آباد اور رئی خمیر پور میں کئی جگہوں پر ہلکی بندہ باندی اور بادل چھائی رہنے کی چیتاونی دی ہے اولہ ورشتی کو لے کر بھی جاری کیا ہے آجمگڑ گاجی آباد نویڈا ہاپور سارنپور بارہ بنکی کنوج اور ہردوئی جیسے جلوں میں کئی جگہوں پر بارش کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے بھی موسم بیباگ کی طرف سے الیٹ جاری کیا گیا ہے بات کریں دوستو اگر یہاں ابھی بیہار کے موسم کی بیہار میں پھر بدلے گا موسم کا مجاج کئی جگہوں پر بارش کے ساتھ سردی کو لے کر چیتاونی پٹنا آس پاس کے کئی حصوں میں پانس دن تک ادکتہ ویڈیونتہم تاپمان میں ویشیس انتر نہیں آئے گا کئی جگہوں پر بیہار میں بارش کے ساتھ اولے بھی گر سکتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے موسم بیباگ کی طرف سے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے مدیہ پردیش کو لے کر موسم بیباگ نے جاری کی ہے چیتاونی مدیہ پردیش کے تقریباً کئی جیلوں میں اٹھالیس گھنٹے کے دوران باری بارش کو لے کر موسم بیباگ کی طرف سے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیباگ کے انصار مدیہ پردیش کے اندور، نرمدہ پورم، اجین، گوالیر، جبلپور، ریوہ، ساگر سنباگ کے کئی جلوں میں حلقی بارش کے ساتھ کئی ستانوں پر باری باری سونے کی چیتاونی جاری کی گئی ہے بارتی موسم بیباگ کے مطابق آنے والے اٹھالیس گھنٹے کے دوران مدیہ پردیش کے چھے جلوں میں بارش کے ساتھ اولہ ورشتی کی آسنکہ بھی جاہر کی جارہی ہے موسم بیباگ نے اگلے چار دنوں تک مدیہ پردیش کی کئی حصوں میں موسم بگڑے رہنے کا انمان جتایا ہے موسم بیباگ کے انصار مدیہ پردیش کے مدیہ باگوں میں بادلوں کے ساتھ گرہ چمک، بوپال، ساگر، نرمدہ پورم سنباگ، سہیت، اندور، اجین، گوالیر جلوں میں کئی حصوں میں ورسہ یا گرہ چمک کی استطیع بننی رہ سکتی ہے اگلے دو سے تین دنوں کے دوران مدیہ پردیش کے کئی حصوں میں ہلکی بارش ہوگی راجدانی بوپال میں دن کے تاپمان میں بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے یہاں دکتم تاپمان تیش دگری سیلسیز تھا وہیں آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران مدیہ پردیش کے کئی ایسے جلے ہیں جہاں پر چھٹ پوٹ بارش کے ساتھ اولے گرنے اور آکاسی بجلی گرنے کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا ہے مدیہ پردیش کے گنہ، اسوک نگر، سیوپوری، راجگڑ، سیہور، بوپال، ویدیسہ، رائشین، دیواز، اندور، ساجاپور، کھرگون، بڑوانی، ہردہ، کھنڈوہ، ٹکمگڑ، چھترپور، نرسنگپور، پنہ، ستنا اور ریوہ کے اندر جو ہے ہلکی بارش درج کی جا سکتی ہے اسے دیکھتے ہوئے چیتاونی جاری کی گئی ہے کئی جگہوں پر بادل چھائی رہیں گے وہیں دوستو بات کریں اگر پنجاب ہریانہ کی تو پنجاب ہریانہ کے کئی حصوں میں موسم بھی باغنے ہلکی بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا ہے پنجاب ہریانہ دلی میں سید لیر کا کہہ جاری رہے گا چھے جنوری سے دش جنوری کے بیچ کئی جگہوں پر ہلکی بندہ باندھی ہو سکتی ہے اور کچھ اولے گرنے کی جو آسنکہ ہے وہ بھی پنجاب ہریانہ کے اندر جتائی جا رہی ہے جارکھنڈ میں پشیمی بچھوب کا پڑے کا اثر آسمان میں چھائی رہیں گے بادل باریس ہونے کی سمباؤنہ ان دنوں پورے اتر بارت میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے جارکھنڈ کے کئی حیصوں میں بارتی موسم بھی باغنے ہلکی باریس کے ساتھ جو ہے بیانکر سردی اور گنے کورے کو لے کر ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے پروتی پردیسوں میں لگاتار ہو رہی باریس کا اثر دیس کے میدانی راجیوں میں پڑ رہا ہے کھنڈی سرد دواؤں کا اثر اتر بارت کے انیک حصوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہیماچر پردیس پنجاب ہریانہ دلی انسیار اتر پردیس بیہار جارکھنڈ آدھی راجیوں میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے موسم بیبا کے مطابق جارکھنڈ کے کئی حصوں میں سنیوار اور روی بار کو ہلکی باریس کی آسنگ کا جتائی گئی ہے موسم بیبا کے مطابق جارکھنڈ کے کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر آگلے دو سے تین دنوں کے دوران باریس کی سمبابنہ جتاتے ہوئے موسم بیبا نے سابدان ریننگ کی صلاح دی ہے جیہاں دوستو بات کریں تو جارکھنڈ کے چترہ کے کئی حصوں میں جو ہے اس وقت موسم میں پریورتن آئے گا اور کئی جبوں پر ہلکی باریس کا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے موسم بیبا کی ماننے تو نیا پشیم بھی چھوپ پوری طریقے سے سکری ہو چکا ہے جس کا اثر جارکھنڈ کے کئی حصوں میں پڑے گا جارکھنڈ کے ساتھ ہی چھتیس گھرڈ اور مدیہ پردیس میں بھی موسم بیبا نے کڑاکے کی سردی کے ساتھ باریس کا الٹ جاری کر دیا ہے بارتی موسم بیبا کی ماننے تو آنے والے دو دنوں تک جارکھنڈ کے پلامو چترہ گڑوہ لاتحار، رانچی، بوکارو، گملہ، ہجاریباگ، رامگڑ، کھنٹی آدھی جلو میں ہلکی باریس ہونے کی سنبابنہ ہے وہیں لاتحار، چترہ، گڑوہ اور پلامو میں وجرپات کو لے کر بھی موسم بیبا کی طرف سے الٹ جاری کیا گیا ہے وہیں دوستو بات کریں اگر دیش کے انعراجیوں کے موسم کی مہاراشتہ میں بھی بدلے گا موسم کا مجاج مہاراشتہ کے کئی حصوں میں سردی کا ستم لگاتار جاری ہے لیکن چھ جنوری سے دش جنوری کے دوران مہاراشتہ کے کئی حصوں میں ہلکی باریس کی آسنگ کا جتائی جاری ہے موسم بیبا کی چیتاونی دیش کے کئی راجیوں میں جاری کی گئی ہے موسم بیبا کے انصار اترا کھنڈ جمہو کسمیر ہیماچل پردیش میں باری برب باری کا دور جاری رہے گا جس کی وجہ سے میدانی راجیوں کے اندر سردی بڑھے گی موسم بیبا کے انصار عرب ساگر پر کم دباؤ کا چھتر دیکھنے کو مل رہا ہے ایسی ستتی میں لکس دیویب کے اندر چار سے پانچ گھنٹے کے بعد بندہ بندے کی ستتی بنے گی لکس دیویب کے کئی حصوں میں باری باریس کا اثر ہے وہیں پنجاب راجستان کے کئی علاقوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا اور کئی کئی پر تیج داندی دفان کے ساتھ باریس بھی ہو سکتی ہے تو باریسی موسم بھی باگنے جس کی کئی راجیوں کے موسم میں بڑا پریبرتن آنے کی جو سمبابنہ ہے وہ جتائی ہے دوستو آپ کے راجیوں کے موسم کیسا ہے آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ راجی اور جلے کے نام لکھ کے بھی کمنٹ کریے گا تاکہ آپ کے راجی اور آپ کے جلے کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں اس چینل پر آپ کو دیش کے سبھی راجیوں کے موسم کی جانکاری ہم ویستار سے اپلد کرواتے ہیں دوستو تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ کر دیں اور ویڈیو کے اندر دوستو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سے راجی سے ہیں پل پل کے اپ ڈیٹ ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے رہیں گے آپ سبی کا بہت دھنیواد